بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے لئے کابلی پلاو کی ریسپی لائی ہوں کابلی پلاو ایک خالی کابلی جنوں کا ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے یہ لیم کا تو یہ لیم ڈالیں یا مٹن ڈالیں جو آپ کی مرضی ہے جو آپ کو پسند ہو لیکن ہوتا ہے یہ گوشت کا ہے تو آج میں آپ کے لئے گوشت سے بناوا کابلی پلاو لے کر آئی ہوں ریسپی پسند آئے تو لائک ضرور کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور برابر میں دیئے گئی بیل کو کلک کیجئے تاکہ میری ریسپی آپ کے پاس سب سے پہلے آجائے اب آتے ہیں ریسپی کے طرح تو ٹو ٹیبل سپون فل بھڑ کے میں نے گھی لیا ہے آپ یہاں پر تیل کا استعمال بھی کر سکتے ہیں لیکن بہت زبدست ٹیسٹ آتا ہے جب گھی میں گوشت کو ہم بہت اچھی طرح فرائی کریں گے تب تو ابھی میں نے دو میڈیم سائز کی پیاس لی اس کو بارے کٹ کے اب اس کو فرائی کروں گی اس کا کلر چینج کرنا ہے اچھا خاصا تاکہ یہ اچھے گولڈن ہو جائے آدھے کچھے آدھے پکی نہیں چاہیے فل گولڈن چاہیے تو بہت زبدست گھی کا جو ہے وہ ٹیسٹ ہوتا ہے تو یہ دیکھیں آپ یہ جو ہے وہ اچھے خاصی گولڈن ہو چکی ہے اتنی ہی گولڈن چاہیے ہم کو اب اس میں ہم گوشت ڈال دیں گے ایک کلو گوشت لیا ہے میں نے یہاں پر آپ مٹن لیں یا لیم لیں جو آپ کی مرضی ہے لیکن یہاں میں نے اس کو پانس سے سات منٹ اچھی تیز آنچ پر اس کو فرائی کر رہا ہے پانس سے سات منٹ تک اس کو فرائی کروں گی اسی طرح سے مستخل چمچہ چلاتے رہیں اور اس کو فرائی کرنا ہے خالی گوشت کو گھی کے ساتھ جب پانس سے سات منٹ گزر جائیں گے اور بہت زبدستہ کلر ہو جائے گا تو پھر اس میں ٹو ٹیپلی سپون ہم لیسن ازر کا پیز ڈال دیں گے پھر لیسن ازر کے پیز کے ساتھ بھی میں اس کو اچھے خاصا فرائی کروں گی پھر اگن اس کو فرائی کرنا ہے اب آج کو تھوڑا سا آپ نے میڈیم کر دینا ہے لیکن آپ نے اس کو بھرپور طریقے سے فرائی کرنا ہے وہی اگن پانس منٹ تک یہ دیکھیں کتنا زبدست سا یہ فرائی ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زبدست سا اس کا کلر بھی ہو گیا اور آپ کی خوشبو بھی بہت زبدست سا رہی ہے یہ دیکھیں بہت زبدست سا یہ فرائی ہو چکا ہے تو اب اس میں ہم دھنیا ڈال دیں گے تو کٹاوہ دھنیا ہے یہ کریش کیاوہ دھنیا ون ٹیبل اسپون اور ون ٹیبل اسپون اس میں نمک جائے گا اس کے بعد دو سے تین کپ کے قریب جو ہے میں اس میں پانی ڈال دوں گی بس تکرے پر مجھے لگتا ہے بس ہی دو ہی کپ ہے یہ پانی فور ہنڈیڈ ایمل کے جتنا بس تھوڑا سا ہم اس کو مکس کر دیتے ہیں مکس کرنے کے بعد پھر ککر کو ہم بن کر دیں گے تو ہم تقریباً یہاں پر اس کو پہلے اس کا پریشر بننے دیں گے اور پریشر جب یہ بن جائے گا تو پھر اس کے بعد ہم نے اس کو پانچ منٹ تک جب یہ ہائی ہیٹ میں اس کا پریشر بن جائے گا پھر ہم نے اس کو میڈیم آج پہ اس کو بیس منٹ تک کک کرنا ہے تو اسی میں بیس منٹ کے اندر یہ تقریباً آٹھ سے نو سیٹی تک یہ ہو جائے گا تو آٹھ سے نو سیٹی سمجھیں لیکن اس کو پہلے ہائی فلم کر کے آپ نے اس کا پریشر بننا لینا ہے پھر میڈیم آج کر دینا ہے آپ پھر بیس منٹ پکانا ہے سیٹی والا ہو یا پھر بداؤٹ سیٹی والا پریشر کو کرو آپ نے کرنا اسی طرح ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ اچھا سا جو ہے وہ گل چکا ہے گوش یہ دیکھیں کہ تا بہترین سا ہو چکا ہے تو بس اب آتے ہیں ہم اس کے دوسرے سٹیپ کی طرف تو یہاں پر میں نے ون ٹیبل اسپون چینی لیے اور تھوڑی سی اس کی میڈیم ٹو لو فلم پہ ہم نے پہلے چینی کو ہم نے اس کا کیرامل بنانا ہے بس یہ دیکھیں تھوڑی دیر کے بعد ہی یہ سوفٹ ہو چکی ہے کیرامل بن چکا ہے اب اس کے اندر ہم نے آپ نے ابھی چولا بن کر دینا ہے یہ پھر بلکل دھیمی آج کرنی ہے اور بہت سلو ہاتھ سے آپ نے جو یخنی تھی گوش کی وہ ڈالنی ہے سارے کی ساری یخنی ہم اس میں ڈال دیں گے تیز آج پہ نہیں رکھنا ہے بہت سلو آج پہ آپ نے یہ ڈالنا ہے یا پھر آپ چولا بن کر کے پھر ڈال سکتے ہیں اگر بہت گہری آپ کے پاس پہن نہیں ہے تو آپ نے آج کو بن کرتے ہیں کیونکہ یہ کیرامل جو ہوتا ہے گرم ہوتا ہے اور ساتھ میں آپ یہ جو ڈالیں گے آپ یخنی تو یہ اچھل کے اوپر کی طرف آتی ہے اس لیے تو سیف سائیڈ ہے اگر آپ چولا بن کر دیں اگر نہیں تو بہت سلو آج کر دیے گا اب اس کو ہم نے پانچ منٹ تک یہاں پر اس کو پکانا ہے اچھا خاصا دس پانچ منٹ میڈی ام آج پہ اس کے بعد پھر ہم نے یہاں پر پانی رکھ دیا ہے بوائل ہونے کے لیے تو تقریباً دو لیٹر کے قریب یہاں پر میں نے پانی رکھا ہے بوائل ہونے کے لیے اور اس پر ٹو ٹیبل اسپون جو ہے وہ نمک ڈال دوں گے اب یہ دیکھیں یہ میں نے تین کپ چامل لیے تھے اور یہ سیلہ چامل ہیں اور سیلہ چامل کو میں نے دو گھنٹے گنگو نے پانی میں اس کو بھگو دیا تھا دو گھنٹے پہلے اب یہ اچھا خاصا پھول چکا ہے اور یہ تین کپ چامل تین کپ جو ہیں وہ میجرمنٹ والے ہیں میجرمنٹ والے تین کپ یہ میں نے چامل لیے ہیں اور یہ سیلہ چامل ہے جس سے زردہ بھی بنتا ہے بس یہ اتنا ہی پانی میں بوائل آیا ہے اب اسی پوائنٹ پہ میں چامل کو اس میں ڈال دوں گے جیسے مطلب بہت اچھا گرم پانی ہے یہ اب یہاں پر میں اس کو ایسا نہیں کروں بیس منٹ پکاتے ہیں ہمیشہ سیلہ چامل جو ہے وہ بیس منٹ میں جو ریڈی ہوتا ہے لیکن میں یہاں پر اس کو بھگو ریڈی نہیں کروں گی اس کو میں پانس سے سات منٹ ہی میں نے اس کو کوک کیا ہے تیز آنچ پہ بس اس سے زیادہ نہیں یہ دیکھیں مطلب یہ ابھی اس میں بہت زیادہ کا اثر باقی ہے تو میں اسی ٹائم پہ اس کو میں نے ڈرین کر لیا پانی پانس سے سات منٹ کے بعد ہی پانی ڈرین کر لیا اب یہاں پہ میں نے تین گاجرے لیا ہے اس کو اس ٹرپ میں کٹ لیا ہے اور اس کو میں نے ون فورت کپ ہی میں نے آئی لیا تھا اور اس میں میں اس کو فرائی کروں گی تو دو سے تین منٹی اس کو میں فرائی کروں گی گاجروں کو میڈیا ماج پہ یہ دیکھیں فرائی ہو چکے اب اس کو ہم سارا آئیل جو ہے وہ نیچے ڈرین کرتے ہیں اور اس کو نکال لیتے ہیں گاجروں کو تو تین میڈیم سائز کی گاجریں ان کو میں نے سٹرپ میں کٹ آئے سارا آئیل جو ہے اچھی طرح جھاڑ جھاڑ کے آپ نکال لیں پھر اسی آئیل میں ہم نے کشمچ ڈال دی ہیں اور 200 گرام میں نے کشمچ لیے اب اس کو بھی اچھے سے فرائی کریں گے میڈیم ہی آچھے یہ دیکھیں یہ ایک سے دو منٹ کے اندر ہے یہ دیکھیں کیسے یہ خوبصورہ سی چھوٹی چھوٹی سی بال بن گئی ہے بس اب ان کو بھی نکال لیتے ہیں ہلکا سا کلر چینج ہوگا اور ہلکی سے پھول جائیں گے پھر ہمیں سے نکال لیں گے اس کے بعد ہم نے ایک پتیلی میں جس میں آپ نے چامل کو دم دینا ہے اس میں پہلے سب سے پہلے چامل ڈال دیں گے ہم سارے کے سارے پھر اس کے بعد ہم نے اس میں یخنی ڈال دینی ہے جو گھوش کی اور کیرامل کی مکشر تھا وہ ہم نے اس میں ایڈ کر دیں گے اور پہلے ہم چاملوں میں اچھی طرح اس کو مکس کر لیں گے اس کے بعد ہم نے گرام مسالہ ڈالا ہے یہ ہومیٹ گرام مسالہ ہے اس کا لنگ میں آپ کو ڈیسکریکشن بکس میں دے دوں گی یہ میں نے تقریباً ٹو ٹی اسپون کے قریب ڈالا ہے یا ون ٹی بل اسپون فل بڑھ کے سمجھ لیں یا ٹو ٹی اسپون اس کے بعد ہم ایک سیٹ پہ ہم گاجرے ڈال دیں گے جو ہم نے فرائی کریں تھی پھر اس کے ایک سیٹ پہ ہم نے کشمی ڈال دیے اب ہم گوش ڈال دیں گے اس کے بعد پھر ہم نے جس تیل سے ہم نے کشمی اور گاجرے فرائی کر رہی تھی وہ ہی تیل ہم ٹو ٹی بل اسپون پہ ڈال دیں گے اگر آپ چاہیں تو اس پہ گھی بھی ڈال سکتے ہیں اور مکھن بھی ڈال سکتے ہیں لیکن اسی میں آپ نے گاجرے اور کشمی فرائی کر رہا ہو تو یہاں پر میں نے تقریباً ٹو ٹی بل اسپون کے قریب ڈال دیے اس کے بعد ہم نے اس کو اچھا دم دینا ہے تو یہاں فائل کے مدد سے میں اس کو پورا کور کر دوں گی اور اس کے بعد اس کو میں تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے اس کو اچھا سا دم دیا تو یہ دیکھیں کتان زبادہ سا جو ہے وہ دم آ چکا ہے پہلے آپ نے تھوڑا سا میڈیام آج پہ اس کو اچھا سا آپ کو پتہ ہوگا کہ بھاپ آ جائے اوپر اس کے بعد پھر آپ نے ہلکی آج پہ اس کو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے آپ نے اس کو ہلکی آج پہ دم دے دینا ہے اب اس کو ہم گاجروں کو کشمش کو نکال لیں گے کیونکہ اس کو اوپر سے گارنش کیا جاتا ہے جب بھی ڈیش آؤٹ کیا جاتا ہے تو وہ اس کی ڈیش کی خاصیت ہے تو آپ ہلکی آج سے اس کو نکال لیں تھوڑے بہت چامل بھی آ جائیں تو کوئی ایشو نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم نے گاجروں کشمش کو اس میں سے نکال لینا ہے اس کی سپیشلٹی ہے کہ گاجروں کشمش سے اوپر گارنش کیا جائے اور اس کو خوبصورت ڈیش لگے گی اور پھر اس کے اوپر گوش بھی بچھایا جائے تو اس کو مکس نہیں کرتے ہیں اس کو ایشی زرانے ڈیش آؤٹ کرتے ہیں اب ہم نکالتے ہیں چامل کو تو دیکھیں کہ تنظر بدستہ نکھنا نکھنا چامل اترا ہے کیونکہ یہ سیلہ چامل ہے سیلہ چامل کبھی بھی جو ہے وہ بیٹھتا نہیں ہے لیکن دو گھنٹے پہلے اس کو گنگونے پانے میں آپ نے اس کو بھی ہونا ہے اور پھر اس کو بیس منٹ پکاتے ہیں لیکن میں نے پہلے اس کو پانچ سے سات منٹ ہی اس کو میں نے بوائل کر رہا تھا اس کے بعد پھر اس کو زیادہ دم پہ پکایا ہے تو بس ابھی ذرا اس میں تھوڑا سا گوش ڈالا پھر ہم نے اس کو گاجر اور کشمی سے اس کو گارنش کریں گے پھر تھوڑا سا ہم نے بکایا گوش رکھیں گے اس کے اوپر تو یہ دیکھیں اب اس کو اس طرح سے تو ڈش آؤٹ کر دیں گے تو زبدہ سیڈیج تیار ہے تو ضرور ٹرائے کریے گا کبھی کبھی ہوتا ہے کہ آپ بہت یونک سیڈیج بنائیں اور یونک سپلاؤ بنائیں تو بہت مزیدار سا ہے سادہ بھی ہے اور مزیدار بھی ہے اور بہت زبدہ سکھوش بھو تھی چاملوں میں بھی یخنی کی اور گاجر میں اور کشمی میں بھی بہت زبدہ ٹیس تھا تو ضرور ٹرائے کریں امید کرتی ہوں آج کی ریسیپی آپ کو پسن آئی ہوگی thank you for washing اپنا خیال رکھیں دعا ہمیں یاد رکھیں اللہ حافظ